بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ آج ہم بات کریں گے خانہ کعبہ کے غلاف کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لئے جمع ہونے اور امن پانے والی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ تواف کرنے والوں اور اتقاف کرنے والوں رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لئے میرے گھر کو پاک اور صاف رکھا کرو خانہ کعبہ کا غلاف جس کو کسوہ کہا جاتا ہے اس کی تاریخ بھی خانہ کعبہ کی طرح بہت پرانی ہے کعبہ کو غلاف سے زمانہ جہلیت میں ڈھاپا گیا اس طرح سے یہ سلسلہ اسلام کے آنے کے بعد بھی جاری رہا دراصل انسان اللہ کی بندگی کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو کسوہ سے آراستہ کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کو قبلہ مانا جانے پر ایک قسم کا شکر بھی ادا کرتے ہیں زمانہ جہلیت میں یہ کسوہ کسی خاص رنگ پر مشتمل نہیں تھا بلکہ وہ کئی رنگوں کا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کعبہ پر یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سفید اور سرخت ہریدار کپڑے کا استعمال کیا اس کے بعد حجاج بن یوسف نے عبدالمالک بن مروان کے دور میں کعبہ پر کمخواب کا غلاف چڑھایا مامون رشید کے دور میں کعبہ پر سال میں تین مرتبہ تین مختلف رنگوں کا غلاف چڑھایا جاتا تھا کعبہ کو سیاہ رنگ کا کمخواب کا غلاف سب سے پہلے خلیفہ ناصر ابو عباسی نے چڑھایا اس کے بعد کعبہ کو سبز کمخواب کے غلاف سے عراستہ کیا گیا اور پھر سیاہ کمخواب کے غلاف کا استعمال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ پر مکمل غلاف ہنگری قوم کے بادشاہ طوبہ نے چڑھایا اس نے خانہ کعبہ کے غلاف کے لئے مختلف قسم کا کپڑا استعمال کیا کعبہ کا دروازہ بنایا اور کوچی تیار کی اس کے بعد اس کے جانشینوں نے بھی کعبہ کو کسوا سے عراستہ کیا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کعبہ پر سب سے پہلا غلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چڑھایا تاریخ کے مطابق خانہ کعبہ کے غلافوں کے رنگوں کی تعداد ساتھ ہے جن میں خاکی، سفید، سرخ، سبز، سیاہ، زرد اور سنہری رنگوں کے غلاف بنایا گئے سیاہ کپڑے پر سنہری رنگوں کے غلاف بنایا گئے سیاہ کپڑے پر سنہری رنگوں کے غلاف بنایا گئے کی جاتی ہیں موجودہ دور میں ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے غلاف کعبہ کی تبدیلی کی مشہور تاریخوں میں یومِ آشورہ، یکم رجب، ستائیس رمضان اور قربانی کا دن زیادہ مشہور ہیں تیرہ سو چھالیس میں سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز نے غلاف کعبہ کے لیے الگ سے ایک ادارہ اور کارخانہ قائم کرنے کا حکم دیا ان کے دور میں سال میں تین بار غلاف کعبہ تبدیل ہونے لگا غلاف کعبہ کا یہ کارخانہ ام جود میں ہے غلاف کعبہ کا اندرونی حصہ سبز یا سفید کپڑے سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کی تبدیلی عام طور پر یومِ عرفہ کو عمل میں لائی جاتی ہے پرانے غلاف کو حرم کے قریب میوزیم میں رکھا جاتا ہے یا توفے کے طور پر کسی دوسرے ملک کو دے دیا جاتا ہے محفوظ رکھنے کے لیے اتارے گئے غلاف کو الگ الگ حصوں میں اتارا جاتا ہے خانہ کعبہ کو ہر سال نوزل حج کو نئے غلاف سے اراستہ کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا غلاف چھ سو ستر کلو گرام خالص ریشم اور سونے چاندی کے ایک سو پچاس کلو گرام دھاگوں سے بنایا جاتا ہے خانہ کعبہ کا غلاف کپڑے کے سنتالیس ٹکروں پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر کپڑے کی لمبائی چودہ میٹر اور چوڑائی ایک سو ایک سنٹی میٹر ہوتی ہے خانہ کعبہ کے غلاف کی تبدیلی کے وقت مختلف اسلامی موالی کے سربراہان کو دعوت دی جاتی ہے خانہ کعبہ کو زمزم اور ارکے غلاف سے دھویا جاتا ہے اور پھر اس پر کسوہ کو آراستہ کیا جاتا ہے کسوہ کو آراستہ کرنے میں چھ گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے کعبہ کے غلاف کی تبدیلی کا یہ عمل بہت ہی ایمان افروز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حرمت کو اسی طریقے سے قائم رکھے اور ہمیں یہاں بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ الدَّعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ